اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں فرینڈز اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہیں وہ لوٹس کیس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا پہلے سبجیکٹ پڑھیں گے اس کے بعد ہم فیکٹس پڑھیں گے فیکٹس کے بعد ارگومنٹس اور لاسٹ ججمنٹ فیکٹس یہ ہے اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ یہ کیس جو ہیں یہ تیریٹوریل اور انڈیویجول جیریسٹکشن کو انٹرنیشنل لا کے تحت ڈسکس کیا گیا ہے فیکٹس یہ ہے کہ ایک فرینڈز شپ تھا لوٹس جس کے کیپٹن تھے لیفٹنن ڈیمن یہ سمندر کے راستے کنسٹینٹ نوپل نام کی ایک جگہ ہے وہاں پہ جا رہا تھا دوسرا شپ جو تھا وہ تھا ترکیش شپ بوز کوٹ جس کے کیپٹن تھے حسن بے دونوں سمندر کے راستے جا رہے تھے تو انفورچنٹلی دونوں کا اپس میں کولیجن ہو گیا تو کولیجن ہو گیا تو ترکیش کے جو آٹھ بندے تھے وہ اس میں مر گئے تھے تو پھر پانچ اگست انیس سو چھبیس کو ویڈاوٹ اینی پری آر انفرمیشن کے یا ویڈاوٹ اینی نوٹس کہہ سکتے ہیں آپ لیفٹنن ڈیمن اور حسن بے کو اریسٹ کیا گیا اور اس کا جو ترکیش کا جو استمبول ہے وہاں پہ جو کریمینل کورٹ ہے وہاں پہ ان کا پروسیکیوشن ہوا لیفٹن ڈیمن کے یہ آرگیومنٹس تھے کہ ترکیش کورٹ ہیڈ نوٹ جورسٹیکشن کیونکہ یہ جو کولیجن ہوا ہے یہ انٹرنیشنل وارٹرز پہ ہوا ہے اور ترکیش کورٹ ان کا ٹرائل نہیں کر سکتی لیکن آرگیومنٹس کے نہیں سنیں اور اس کو سکس تھاؤزنڈ ترکیش پاؤنڈ لے کے اس کو بیل دے دی تھی لیفٹن ڈیمن کو اور اسی دن کی سنٹینس بھی ہوئی تھی جبکہ حسن بے کوئی زیادہ ہوئی تھی تو پھر جب دونوں سٹیٹ نے اس کیس کو پرمنٹ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے گئے تو وہاں پہ مین کورسٹین یہ تھا کہ ترکیش کورٹ نے لیفٹن ڈیمن کا ٹرائل تو کیا ہے انٹرنیشنل لاغ کی جو لاؤز ہیں اس کے اگینس جاتا ہے یا نہیں تو پھر جیجمنٹس کی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب جو شپ ہیں اس کے اوپر اسی سٹیٹ کا جو رسٹکشن ہے وہی سٹیٹ اس کو ٹرائل کر سکتی ہے جس کا اس شپ کے اوپر فلیگ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو ترکیش ہیں اس نے انٹرنیشنل لاغ کو وائلیٹ نہیں کیا ترکیش نے مطلب جو لیفٹن ڈیمن کا ٹرائل کیا ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا تیسری بات یہ تھی کہ جو افیکٹیف سٹیٹ ہوگی جو افیکٹیف جیسے ترکیش کے آٹھ بندیں مار گئے تھے تو افیکٹیف سٹیٹ اس کا ٹرائل کر سکتی ہے تو پھر اس کے بعد اس نے جیجمنٹ کو اپ ہول کر دیا اور وہی جو اس کو سزا ہوئی تھی جو